اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل ان سائنس اکیڈمی میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد بن جمیل امید کرتا ہوں کہ سٹوڈنٹس آپ سب خیر یہ سی ہوں گے ہم ڈی اے میٹھ ون ٹو تھری پیپر بی چیپٹر نمبر نائن پارشل پریکشن کے شورٹ کوششن جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم ریشنلائز ایکسرسائز کے مطابق جو ہے وہ کوششن سولپ کریں گے question 19 form of partial fraction of 1 divided by x square plus 1 into x minus 4 کا کی power 2 ہے whole square ہے جنگے تو پہلے form لکھ لیتے ہیں اس کی کہ پہلے question کیا ہے 1 divided by x square plus 1 ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی x minus 4 کا whole square ہے میں یہاں پر x square plus 1 کو کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x square minus 1 ہوتا تو a square minus b square کا formula لگ سکتا تھا اس کیس بھی نہیں لگے گا اس کیس میں کیا کرنے والے ہیں جس فوم بنانی ہے اب square کی وجہ سے آپ نے a coefficient کے ساتھ variable x بھی لگانا ہے اور plus آپ نے b coefficient add بھی کر لینا ہے اور اسی کیورٹ آپ نے divide میں نیچے x square plus 1 لکھ لینا ہے ٹھیک ہو گیا پھر plus کرتے ہوئے اب اس کی power دیکھیں x minus 4 کی power square ہے تو a کے کر کے power رکھیں گے نا پہلے half یعنی 1 پھر full کر لیں گے تو آپ نے coefficient ایک نیا coefficient لیا c اور اس کے نیچے divide میں آجے گا x minus 4 کی power آپ کی ہو جائے گی آپ پر simple 1 یہ میں fraction تھوڑا سا ٹھیک لگ دیتا ہوں کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا ایک اور coefficient لینا پڑے گا جس میں ہم اس کی power full بنائیں گے تو coefficient لینا پڑے گا ہمیں d اور اس کی آجے گی نیچے value of x minus 4 کی power آپ full ہو جائے گی 2 ٹھیک ہو گیا دیکھا آپ نے ایک x square کے لیے ہم نے ax plus b کیا اور simple x کے لیے c تھا بٹ اس کی power whole 2 ہے تو ایک پہلے one کر دی single پھر two کر لی ایک اور coefficient کو add کرتے ہوئے تو یہ ہمارے question کا ہے جو answer ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو question سمجھ آگے ہوگا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو چینل کو subscribe بھی کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن پر click بھی کر دیں ویڈیو کو like کریں share کریں کوئی بھی question کیوڑی بغیرے کے لیے comment کیجئے گا آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے lecture کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ